سبزی کی بات بھی کریں ککمبر جیسے ہم کھیرہ کہتے ہیں اس کا استعمال ہماری سالڈ میں بہت زیادہ ہم اس کو کرتے ہیں گھروں میں جب سالڈ بنتیاں اس میں استعمال کر جاتا ہے ککمبر کا لیکن اس میں بھرپور غزائیت ہے اور اگر ہم روز مارا زندگی میں اس کو شامل کرلیں دن بار ایک بار سالڈ میں یا ایسے بھی آپ کھا سکتے ہیں تو آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کی صحت پر کیا کیا سرات ہوں گے یا آپ کی جو باڈی میں پانی کی مقدار ہے اس کو بیلنس رکھنے میں یہ بہت تھیل فول ہوتا ہے پانی کی مقدار کو جسے میں کم نہیں ہونا دیتا حالانکہ ہم روز جو ہے پانی سالڈوں میں جبکہ ہم نہیں پیتے ہیں ہماری باڈی میں ڈیوڈیوڈ ہو جاتی ہے تو اگر آپ یہ کنزیوم کر رہے ہیں تو بیلنس رکھے گا جو ڈیابیٹیک یا کولیسٹرول کے پیشنز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جو اس کا رس ہے وہ انسلیم بنانے کا مددگار ثابت ہوتا ہے جو کہ ڈیابیٹیس کے پیشنز کے لیے بہت زیادہ موضی ہے اس لیے ڈیابیٹیک پیشنز کو کہا جاتا ہے کہ وہ کھیرے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور جبکہ تحقیق کے مطابق یہ بھی ہے کہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی یہ جو ککمبر ہے کیرہ ہے بہت ہیل فول ہے جو لوگ ویڈ روڈکشن چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اگر آپ پتلا ہونا چاہتے ہیں آپ کو لگ رہے آپ ڈائیٹ کریں تو ککمبر کا استعمال کیرے کا استعمال اپنے ہندگی میں کریں جبکہ کھیرے کا استعمال آپ کی کانسٹیپیشن کو بھی ٹھیک کرتا ہے بہت سار لوگو اگر شکایت ہے کیونکہ جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں ان کو اس طرح کی پرابلم بھی ہوتی ہے تو وہ ککمبر کا استعمال کریں گے تو کانسٹیپیشن کے پرابلم بھی ہل سکتے ہیں اس کے علاوہ باد بریتھ یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیاد بریتھ ہے تو آپ اس پر اپنے جو ککمبر ہے کھیرے اس کا استعمال کریں گے تو بہت سارے جو بیاد بریتھ کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں جیل کی بیماریوں کے لیے جناب آپ نے اکسو دیکھا تھا ٹی وی پار ماسک لگا ہے اور آنکھوں میں کھیرے تو یہ واحدہ ہوتا ہے آنکھوں کے دارک سرکلز اور آپ کی آنکھوں کو بھی تھندک دیتا ہے اور اس کے علاوہ مسائل میں آپ کو ککمبر کے ماسک ملتے ہیں فیشل ماسک ملتے ہیں بہت سارے جو ارگانک پروڈکٹس ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں مارکٹ میں تو آپ کی جو ڈارک سرکلز کم کرنے میں بھی بہت زیادہ اور جن کی پفی آئیز ہوتی ہیں یعنی تھوڑی سویل آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے آنکھیں بہت زیادہ تو ان کے لیے بھی ککمبر کا استعمال بہت اچھا ہے